موسیم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کی آسول میں برسی جیالوں کی بی بی زلفکار بھٹو کی پنکی اور سیاست کی بینظیر قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے مثال آپ تھی مشکل حالات میں بہادری اور حوصلے کے ساتھ جدوجہت کی اور کامیابیاں سمیٹیں ستائیس دسمبر دوزار ساتھ کو لیا کر باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا ان کی شخصیت اور کردار آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی برسی کی مرکزی تقریب گری خدا بخش میں ہوگی آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے سیکیروٹی کے خصوصی انتظامات آٹھ ہزار پولیس سہلکار تائینات ہوں گے ووک تھرو گیٹس اور تلاشے کے بعد نظار میں داخلے کی اجازت دی جائے گی تی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے بھی مونیٹرنگ ہوگی ملبن میں پاک آسٹریلیا باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا دوسرا روز قومی ٹیم کے آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ جاری آسٹریلیا کے پوری ٹیم پہلی نیکس میں 318 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ڈیویڈ وارنر 38 اسمانت خاجہ بیالیس ٹیپس میں 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کے جانب سے آمیر جمال نے تین شاہین شاہ فریدی نے دو وکٹیں حاصل کی میر حمزہ حسن علی نے دو دو وکٹیں اور سلمان علی آگا نے ایک وکٹ حاصل کی تین میچز کے سیریز میں میز بان ٹیم کو ایک صفر کی بڑتری حاصل قومی ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ جاری پنجاب کی میدانی علاقوں میں شدید دھون حد نگاہ کم ہونے پر موٹرو ویس مختلف مقامات سے بن موٹرو وی ایم ٹو لاہور سے کوٹ سرور تک دھون کے باعث بن موٹرو وی ایم ٹی لاہور سے ملتان تک بن موٹرو وی ایم فور شہر شاہ سپنڈی بھٹیاں تک بن لاہور سیال کوٹ موٹرو وی کو بھی دھون کے باعث بند کر دیا گیا موٹرو وی ایم فائیف پر بھی دھون کے باعث گاڑیوں کے داخلہ ممنوع شہری اگر ضروری سفر سے گریز کریں ترجمان موٹرو وی پولیس غزہ میں اسرائیلی جاریت جاری اسرائیلی فورسز کا حلال اہمر ہیڈکوارٹر پر فضائی حملہ اسرائیلی بمبارے میں متعدد افراد زخمی امواد کا بخلچہ سیہونی فورسز کی خان یونیس، البریش، نصیرات اور دیگر علاقوں پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں دو سو اکتالیس فلسطینی شہید، تین سو بیاسی زخمی ہو گئے کابیز افواش نے سو سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا اسرائیلی حملوں میں اب تک اکیس ہزار سے زائد افراد شہید پچپن ہزار زخمی ہو چکے شہدہ میں آٹھ ہزار سے زائد بچے اور چہ ہزار سے زائد خواتین شامل ہیں فلسطینی وزارت سہت تحریک انصاف کو بوری طور پر بلے کا نشانت واپس مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کر دیا ای سی پی کا 22 دسمبر کا آرڈر معتل کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ دے پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ ایک آرڈر سے پارٹی کو انتخابات سے نکال دیا گیا جب الیکشن کا اعلان ہو گیا تو کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کو روک رہے ہیں جب شیرمین اور سیکرٹری ختم ہو جائے تو پھر کیسے انتخاب کرائیں گے انتخابی نشانت واپس لینے کا فیصلہ کس قانون کے تحت کیا گیا جو سیس کامران حیات کا استفسار الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اور ان کے پاس اختیار ہے ایڈیشن اٹرنی جنرل کا جواب انٹرا پارٹ انتخابات پر اعتراضات کرنے والے پی ٹی آئی کے ممبر نہیں الیکشن کمیشن خود ہی اعتراضات کرنے والا بن گیا بریسٹر علی زفر کے دلائل ہم نے کیس کا فیصلہ نہیں کرنا اور بوری ریلیف پر فیصلہ کرنا ہے جو سیس کامران حیات کے ریمارکس فریقین کو نوٹیز جاری سماعت نو جدوری تک ملدوی کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری پی ٹی آئی انٹرا پارٹ انتخابات کا سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر پبلش کیا جائے الیکشن کمیشن نے ووٹر کو اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینے سے محروم کیا تحریری فیصلے کا مطن ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹیڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپنڈ کر دیا ہے عدالت نے بلے کا نشان بحال کر دیا ہے ہم بلے کے نشان پر اب الیکشن لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان سیاسی جماعت کی جان ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جس صاحبان نے انصاف کا سرونچہ کیا ہے پی ٹی آئی سے غیر قانونی غیر آئینی آرڈر کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا بلیسٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگو عدالت نے صرف بلے کا نشان بحال نہیں کیا کروڑوں لوگوں کا دلیا پر اعتماد بحال کیا ہے تریکن صاف کے خلاف سازش ہو رہی تھی جو ناکام ہوئی سرمن پی ٹی آئی بلیسٹر گوھر کا ردیعمل الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کا سیٹیفیکیٹ فوری جاری کرنے کا مطالبہ شاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازشیں ختم ہو گئی سائفر کیس میں زمانت کے بعد شاہ محمود کوریشی کو نو مائی کے مقدمات میں نظر بند کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آول پنڈے نے نظر بندی کا حکم جاری کر دیا ڈیسی کے جانب سے تحریکن صاف کے رہنمہ کے پندرہ روز کے نظر بندی کے حکمات جاری کیا گئے سائفر کیس میں سپریم کورٹ نے شاہ محمود کوریشی کی زمانت منظور کی تھی عدالت سے سائفر کیس میں رہائی کی روپ کار بھی جاری کر دی گئی اڈیالہ جھیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل اس اغاثہ کے گواہوں پر جرا نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کوریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا مقلعہ کی جانب سے چھے متفرق درخواستے دائر کی گئیں شاہ محمود کوریشی کے وکیل کاغذات کی سکروٹنی کے باعث عدالت میں پیشنا ہوئے مقلعہ صفائق کی جانب سے کمرہ عدالت میں میڈیا کی موجودگی پر اعتراض عدالت نے گزشتہ حکم نامے میں سماعت کو ان کیمرہ قرار دیا تھا بریسٹر تیمور کے دلائل کہ آپ میڈیا کو ٹرائل کے کبرج سے روکنا چاہتے ہیں جج ابو الحسنات کا استفسار وکیل صفائق کی عدب موجودگی میں بیانات ریکارڈ نہیں ہونے چاہیے شاہ محمود کوریشی کا جز سے مقالمہ سماعت آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن اور شیف الیکشن کمیشنر کی توہین کا کیس اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے مقرر بانی پی ٹی آئی اور فواد شہدری کے خلاف آج فرد جرم آئیت ہونے کا امکان مختلف جلسوں اور انٹرویوز میں الزامات آئیت کرنے پر دونوں راہنماؤں کے خلاف الیکشن کمیشن نے کارروائی شروع کی تھی دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے مران نون لکے نہیں چیلنج کریں گے نہیں کسی کا بھی نہیں چیلنج کریں گے اوہ بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کرنی ہی سکتے ہیں کرنا چاہتے بھی نہیں لیکن صاف کا نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری پر پی ٹی آئی کوئی اتراز جمع نہیں کرائے گی نواز شریف سمیت تمام سیاسی قائدین کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے رتیف خوصہ کی گفتگو پی ٹی آئی کی درخواستیں الیکشن میں تاخیر کا باعث بن سکتی ہیں بلے سے اور بلے والے سے کوئی خوف نہیں ہم تب نہیں ڈرے جب اسے مسلط کیا جا رہا تھا الیکشن کو پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانی سے خطرہ ہے کہتے ہیں ووٹ سے بدلہ لیں گے چار سالہ اقتدار میں انہوں نے پاکستان سے بدلہ لیا پھر نو مائی کو شرپسندی کر کے بدلہ لیا اب اور کیا بدلہ لیں گے ووٹ سے بدلہ نہیں لیا جاتا ترقی ہوتی ہے راہنما نولیک تلال شہدری کی میڈیا ٹاک نواز شریف نے ملک واپس آنے میں بہت دیر کر دی لیگی قائد کو دو سال پہلے واپس آنے کا مشورہ دیا تھا اب ہم جانتے ہیں مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا تھا اور کون ملک چھوڑ کر بھا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی کئی اتحاد بنے مگر وہ ناکام ہوئے اس مرتبہ سندھ میں ناتجربہ کار اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی بشیر میمن پولیس والا ہے اسے سیاست کا تجربہ نہیں سابق وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی سیوند شریف کے علاقے بھان سید آباد نے میڈیا سے بات چیت پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہم عوام کے لارڈلے ہیں اور رہیں گے پی ٹی آئے کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جانی شاہیے ہمارا انتخابی نشان تلوار سے تیر کر دیا گیا اور ہم نے اسے قبول کیا بلاول بھوٹو کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر کچھ لوگوں کی داری میں پتہ نہیں کیوں کجلی ہوئی ہے سن کی حالت پر باتے کرنے والے سکرات اور بکرات آ کر خود صوبے کو دیکھیں ایم کیم نون ایشو اٹھانے کی ماہر ہے ہلکہ بندیوں پر انہوں نے کتنے اترازات آخل کر آئے رانوما پیپلز پارٹی ناصر حسیند شاہ کی سکھر میں گفتگو پی ٹی آئے کا انتخابی نشان بلا تھا اور بلا ہی رہے گا بانی پی ٹی آئے ہی پارٹی کے چرمین رہیں گے سپریم کوچ میں توہینی عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے عدالت اعظمہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف توہینی عدالت لگے گی پنجاب میں پی ٹی آئے کے ساتھ پری پول ویگنگ ہو رہی ہے بابا روان کی میڈیا ٹاک سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات کو قومی کرکٹیم کا ہائی پرفارمنس کوچ وہ کرر کر دیا گیا دورہ نیوزیلینڈ میں ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں گے ایک تالے سالہ یاسر عرفات نے تین ٹیسٹ گیارہ ونڈے تیرہ ٹی ٹونڈی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی متعدد غیر ملکی لیکس میں بولنگ کوش کی ذمہ داری نہیں بھا چکے